آپ کو بتاتے ہیں کلگام میں آتنکی حملے کا اب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا کس طرح سے بینک مینجر کو گولی مارتے ہوئے آتنکی نظر آ رہے ہیں آج راجستان کے رہنے والے بینک مینجر ویجے کمار کی ایک طرح سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور ٹین دن کے اندر اندر یہ دوسری ٹارگٹ کلنگ ہے اور آج ویجے کمار جو کی ایک بینک مینجر تھے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اب سامنے آیا آپ دیکھیں کس طرح سے تاور توڑ گولی مار کر یہ آپ دیکھیں اوپن فائرنگ کرتا وہ نظر آ رہا اور گولی مارتے ہی وہ فرار ہو گیا اکیلا وہ اندر گھسا یہ آپ دیکھیں شیشے کا دروازہ اور یہ اندر آیا اور آتے اس نے اوپن فائرنگ کی شاید اپنے کیبین میں اکیلے تھے ویجے کمار راجستان کے رہنے والے جن کی کس طرح سے نرممتہ سے اس آتنکی نے ہتیا کر دی آپ یہ دیکھیں کس طرح سے یہ پسٹل سے سیدھے فائر کر کے اور وہاں سے ایک دم فرار ہو گیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اب سامنے آیا ہے آپ دیکھیں کیسے یہ بینک کے اندر دروازے سے داخل ہوتا ہے اور یہ کیبین بنا ہوا ہے اس میں یہ سامنے سے سیدھے اوپن فائر کرتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے دل دہلا دینے والا یہ ویڈیو آپ دیکھیں کس طرح سے یہ اندر داخل ہوا ہے یہ سی سی ٹی وی اب سامنے آیا ہے شیشے کا دروازہ آس پاس دیکھتا ہے کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اور پھر اوپن فائر کرتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے سامنے آپ دیکھیں ٹیبل پر اپنا کام کر رہے ہوں گے اس وقت صبح کا وقت جب یہ اس نے اوپن فائرنگ کی یہ اندر بینک کے اندر داخل ہوا اور یہ آپ کیون دیکھیں وہاں پر کمپیوٹر نظر آ رہا ہے یعنی سامنے ہی وہ بیٹھے ہوں گے اور اندر یہ گھستا ہے اور گھستے ہی یہ پسٹل سے ایک کے بعد ایک گولی چلاتا ہے اور یہ ویجے کمار بینک مینجر جو راجستان کے رہنے والے تھے ان کی ہتیا کر وہاں سے فرار ہو جاتا تھا تو کلگام میں بینک مینجر ویجے کمار جو کی راجستان کے رہنے والے تھے آج تڑکے ان کی ہتیا کر دی گئی جیسے ہی بینک کھلا ہوگا کچھ دیر بعد ہی اس نے اس آتنکی نے واردہ تو انجام دیا لگاتار تین دنوں میں یہ دیکھا جائے تو دوسری ٹارگٹ کلنگ ہے اس سے پہلے سکول ٹیچر راجنی بالا جو کی ساما کی رہنے والی تھی ان کی نرمم تک ساتھ ہتیا کر دی گئی اور اس وقت سکول میں پریئر چل رہی تھی جیسے کہ تمام ان کی ساتھی ٹیچر سے ہمارے سہیوگی مندور میر بات کر رہتے ہیں اور آج یہ ایک بار پھر دل دہلا دینے والی باردات ہوئی ہے جہاں کلگام میں ایک آتنکی اندر داخل ہوتا ہے بینک سے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے سامنے سے پسٹل سے یہ گولی چلاتا ہے اور اس میں بینک مینجر ویجے کمار کی موت ہو جاتی ہے ایک بار پھر سے ان تصویروں کو گوڑ سے دیکھئے آج صبح کی یہ گھٹنا ہے دس بچ کے کیاون منٹ کا وقت تھرزڈے لکھا ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ رہا ہے ایک شخص آتا ہے مو دھکا ہوا مو کورڈ ہے شاید ماسک لگایا ہوا ہے ہاتھ میں اس کے ایک بیگ ہے چینل جو ہے اس کو پار کرتے ہوئے بینک کی لوبی کے اندر آتا ہے پھر گلاس کا دروازہ پار کرتے ہوئے مکھی بینک پرمائسز کے اندر آتا ہے اور یہاں پر کیوبیکلز بنے ہوئے ہیں اور اسی کیوبیکل میں پیچھے کی طرف بینک مینجر بیٹھے تھے جیسے ہی اس نے بینک مینجر کو وہاں پر دیکھا وہ کیوبیکل کی طرف بڑھا اور سیدھے فائر کر دیا اور فائر کرنے کے بعد موقع سے بھاگ گیا جی بلکل جو سنا اور یہ کہنا کہیں سٹرائٹیجی یعنی خوف پیدا کرنا ڈر پیدا کرنا گھاٹی میں کیونکہ امن اور شانتی جس طرح سے ہے گھاٹی میں اس میں ماحول کو بگاڑنا اور جس طرح سے ہماری جو سرکشہ بل ہیں وہ آتنکیوں کو ڈھیر کر رہی ہے کہنا کہیں وہ اس سے باکھلائے ہوئے ہیں یہ آتنکی اور اس طرح سے جب آپ ایک عام آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں ایک اس شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کا کی کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اپنا کام کرنے کے لیے آئے ہیں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہم نے دیکھا تحصیل آفیس میں گھس کر راول بٹ کی جس طرح سے ہتیا کی گئی پھر امرین بٹ جو کی ایک ٹی وی کلاکار ہے ان کی ہتیا کر دی گئی اور ابھی رجنی بالا جو کی ایک سکول ٹیچر ہے پریئر کا وقت تھا آپ سوچئے وہ اپنے سکول آ رہی تھی اپنے گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے مند میں کتنے زخم اس طرح کی جو واردات ہے وہ چھوڑتی ہو گیا آتنکیوں کی ان کی بلکل پرواہ نہیں ہے یعنی اس طرح سے عام آدمیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اب پھر اس ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں ویجے کمار جو کی راجستان کے رہنے والے ہیں اور آپ دیکھئے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھئے کس طرح سے اندر بینک پریمائسز میں داخل ہوا پھر دروازہ پار کر کے وہ اندر آیا اور جیسا کہ یہ کیوبیکل اور اندر شاید کیبین ہوگا بینک مینجر کا اور وہاں پر وہ سامنے سے فائر کرتا اور اس وقت بینک میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا کیونکہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے جو سینئر پوسٹ پر بینک مینجرز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں منظور میر ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ منظور بہت خوفناک یہ سی سی ٹی وی اب سامنے آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکیلہ آتنکی جو ہے موہ پہ اس نے شاید ماس لگایا یا موہ اپنا کور کیا ایک بیگ ہے اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا اندر داخل ہوتا ہے پسٹل سے سٹریٹ فائر کرتا ہے بلکل پنکت ایک ملیٹن جو ہے وہ بینک کے اندر میں اسی کیابن میں گستا ہے جہاں پر ویجے کمار اپنے سیب پر بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرا ملیٹنٹ ان کا بہار میں جو ہے گور کر رہا تھا جو ہمیں پولیس سوٹوں سے جانکاری مل رہی ہے اور جو وہاں پہ لوگوں سے ایڈنس ملی ہے اس کے مطابق دو ملیٹنٹوں نے اس ساملے کو انجام دیا ایک ملیٹنٹ سیدھا کیابن میں گئے اور کیابن پہ ہی اس کو کلوز رینج سے گولی ماری اور اس کے بعد فرار ہونے میں ملیٹن جو ہے کامیاب ہوگئے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ایک ریائشی علاقے کے ساتھ ساتھ کافی دنجان بستی اس علاقے میں ہے اس لیے ملیٹنٹ جو ہے وہ آسانی سے اس تارگٹ کلنگ کو انجام دینے کے بعد پرار ہو گئے اسی ٹی وی پوٹے جانے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ کون سا ملیٹنٹ ہے کیونکہ ملیٹنٹ نے اپنے چہرے پر ماسک لگا دیا تھا اور تلاش کی جارہی ہے اور پولیس کے مطابق لشکر طیبہ کا ہی ہاتھ اس حملے کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے جنہوں سے یہ آرگٹ کلنگ کشمیر میں لگاتار ہو رہی ہے ان حملوں کے پیچھے بھی لشکر طیبہ کا ہی ہاتھ ہے پی آر اپ جو ملیٹنٹ سنگٹہ میں لشکر طیبہ کی وہی ہائیبریڈ ملیٹنٹ جو یہ وہ ملیٹنٹ ہے جن کا کوئی پولیس ریکوارڈ نہیں ہے نئے ریکروٹس ہیں اور یہی کارن ہے کہ وہ پولیس کی نظروں سے بچ کر ایسے حملوں کو انجام دیتے ہیں اور پولیس کے لیے ہائیبریڈ ملیٹنٹس کو دوننا بے خد مشکل ہوتا ہے اور منظور اس ہائیبریڈ باتنک وادی کو دیکھ کر کم سے کم یہ اندازہ آ رہا ہے اس کی باڈی لینگویج کو سمجھ کر یہ اندازہ آ رہا ہے کہ شاید وہ اس جگہ کی ریکی پہلے سے کر کر گیا تھا اس کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت بینک میں بہت کم لوگ موجود رہتے ہیں اسی لیے وہ آیا اور اس کی باڈی لینگویج سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں کوئی اسے پکڑ نہ لے کہیں کوئی اسے مارتے ہوئے دیکھ نہ لے اس لیے وہ گھبراتا ہوا دو بار پیچھے بھی اس نے دیکھا اور پھر اس کے بعد اس نے بندوق فائر کیا مینجر کو موت کے گھاٹ اتارا اور پھر وہاں سے فراد ہو گیا تو بینک مینجر کو گولی مارتے ہوئے آتنک وادی کی تصویر دیکھی ہے جو CCTV فٹیج سامنے آیا ہے وہ آج صبح 10 بچ کر 51 منٹ کا ہے ایک بار پھر سے ان تصویروں کو دیکھئے CCTV فٹیج کو دیکھئے کیسے آتنک وادی پہلے اندر آتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر کیوبیکل کے پیچھے بیٹھے ہوئے بانک مینجر پر فائر کرتا ہے اور فائر کرنے کے بعد ایک آئیک وہاں سے بھاگ جاتا ہے حالانکہ پنکا جیسا لگ رہا ہے کہ دو راؤنڈ فائر اس نے کیے ہیں ارادے اور منصوبے اس کے جو تھے وہ سپشٹ روپ سے پتا چل رہے ہیں اور اس کے بعد فائر کر کے وہاں سے فرار ہو گیا جو ریکی والی بات آپ کہہ رہے ہیں جوچنا وہ بلکل صحیح ثابت ہوتی ہے ان تصویروں کو دیکھ کے کیونکہ بانک خالی ہے یعنی اسے اس بات کا علم تھا ان آتنکیوں کا اگر یہ دو ہیں جیسا کہ منظور میر بتا رہے تھے کیونکہ بانک مینجر تھوڑا جلدی آتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی گارڈ رہتا ہے بانک کے باہر کیونکہ ایک شاکہ ہے یہ بانک کی برانچ ہے تو یہاں اور سٹاف کیوں نہیں ہے کیا بانک مینجر سب سے پہلے آتے ہیں اور اس وقت باہر گارڈ بھی نہیں ہے شاید اور اندر پورا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کیوبیکلز ہیں تمام خالی نظر آ رہے ہیں اور کیوبیکل کے شاید اس پار جہاں یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ کمپیوٹر دکھ رہا ہے شاید یہ سٹریٹ کیوبیکل میں ہی وہ مینجر بیٹھتے ہوں گے اور ان کو سامنے سے گولی ماری ہے حالانکہ وہ تصویر نہیں نظر آ رہی جس میں بانک مینجر سامنے بیٹھے ہوں لیکن آپ دیکھئے وہ اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو بھار کور کر رہا ہے ایک اور آتنکی یعنی کوئی اسے دیکھ نہ لے اور یہ بیگ ہے شاید اس بیگ میں پسٹل چھپا کر وہ آیا اور بیگ میں پسٹل چھپا کر وہ وہاں سے نکل بھی گیا ہوگا اب ظاہر بات ہے یہ تصویریں جو ہیں اس بات کو بتا رہی ہیں یعنی انہیں پورا علم تھا اس بات کا کہ اندر اکیلے بانک مینجر ہیں یعنی پہلے ریکی کی گئی ہوگی ایک کسٹمر بن کے یعنی وہ آیا ہوں گے اندر داخل ہوئے ہوں گے اور دیکھا ہوگا پورا کی اس وقت کون کون ہوتا ہے تو شاید انہیں اس بات کی جانکاری تھی کہ وہ اس وقت اکیلے ہیں اس برانچ کے اندر اور آرام سے وہ اندر داخل ہو رہا ہے حالانکہ آگے پیچھے وہ دیکھ رہا ہے انشور کر رہا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اندر آتے ہوئے اور اس کو کور بھی کوئی شخص کر رہا ہے بھار ایک آتنکی کر رہا ہے جیسے کہ منظور میر بتا رہے تھے تو کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے وہ آپ دیکھئے دل دہلا دینے والے یہ ویڈیو کیسے اوپن فائرنگ یعنی بانک مینجر جن کا کام وچارے اپنی وہ ڈیوٹی کرنے آتے ہیں اور ایمپلائیز بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت وہ اکیلے تھے شاید اور اسی کا فائدہ اٹھایا اور اس نے اوپن فائر کیا اور وہاں سے فرار ہو گیا حالانکہ یہ کوئی ٹرینڈ یا پروفیشنل تو بلکل بھی نہیں ہے منظور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہائیبریڈ آتنکوادی ہو سکتا ہے نیا ریکروٹ ہو سکتا ہے کم سے کم اس کی باڈی لانگویج اور جو ڈرس کی باڈی لانگویج میں دیکھ رہا ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے بلکل پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے ٹارگٹ کلین کشمیر میں دیکھی جا رہی ہے پولیس کے مطابق یہ ہائیبریڈ ملیٹنس ہے جن کا پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور یہ ملیٹنٹوں کے سفوں میں شامل ہو چکے ہیں اور انہیں سب سے پہلے یہی ٹارگٹ دیا جاتا ہے پسٹل ان کو تھمایا جاتا ہے تاکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی پہنچ سکے اور ٹارگٹ کلین کشمیر کو انجام دے سکے اور اس کے لیے انہیں پہلے ریکی کرنے کو کہا جاتا ہے جس شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کے پورے آس پاس میں کس طرح کا ماحول ہے کتنے بجے وہ گھر سے نکلتا ہے کتنے بجے اس آفیس جانا ہے اس کے ساتھ اور کتنے لوگ ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک پروسس جو ہے پوری طرح سے ریکی کی جاتی ہے اس کے بعد ہی اس طرح کے حملوں کو انجام دیا جاتا ہے اور آج جو ویڈے کمار کی جو سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے آئی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ملیٹن جو ہے حملہ کرنے کے بعد تیزی سے جو ہے پرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوسرا شخص جو ملیٹن پولیس کے مطابق ہمیں جانکاری ملی ہے کہ دو ملیٹن جو نے یہ حملے کو انجام دیا منظور کیا یہ جانکاری میں مل پائی بائیک پہ آئے تھے کار میں آئے تھے کیونکہ سی سی ٹی وی باہر بھی ہوگا یہ تو اندر کا سی سی ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ کیسی اندر داخل ہوا ہے تو کیا پولیس کہہ رہی ہے کچھ اس بارے میں اپ ڈیٹ جانکاری دیکھیں پولیس ہر اینگل سے اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے بینک گارڈ سے بھی پوستاج کی جا رہی ہے کیونکہ علاقے جہاں بینک ایسا بینک ہے کم لوگوں کی بیڈ ہوتی ہے اور وارم بجے کے بعد بھی بیڈ بینک میں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ بزنس آورز میں زیادہ ہوتی ہے ابھی صبح سارے دک بجے کے آس پاس مارکٹ بھی کھل جاتی ہے تو پورا مارکٹ بھی آس پاس میں بند تھا جب یہ واقع ہوا ہے تو بینک گارڈ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے جس طرح سے ہم سی سی ٹی وی سوٹیج میں اچھا منظور یہ بتائیے جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک آپ تمام لوگوں سے باتچیت وہاں کر رہے ہیں جو گھاٹی کے لوگ ہیں شنگر کے لوگ ہیں کس طرح کی سنس آ رہی ہے اب خوف ڈر جو پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں سامہ بھی ہم نے کل دیکھا اور آج بھی ہم نے دیکھا جمہو میں سڑک جام کی ہوئے لوگوں نے بہت روش میں رجنی بالا جی کی جس طرح سے حتیہ کی گئی وہ کہہ رہے ہیں ہم واپس نہیں لوٹیں گے اب گھاٹی ہماری سیفٹی سیکیورٹی جو ہے سرکشہ اس کو انشور کرے زرکار اور ہمیں ہوم ڈسٹرکس میں ٹرانسفر دیں جو یہاں گھاٹی کے لوگ ہیں شنگر کے رول ہے لوگ ہیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں زائد سے بات ہے طرح سے چارکٹ کلینجس لگاتار ہوئی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی خطیہیں جو ہے وہ اسلام میں اس کی قطن اجازت مجھنی ہیں یہ بے دناؤں کا خون بہایا جا رہا ہے لیکن نسان بھی تو کشمیر میں قریبا سارے چار ہزار کشمیری پنجت ایمپلائیز ہیں جو پی ایم پیکیج کے تحت ایک وشش پیکیج کے تحت یہاں دوہزار گیران سے جوت کر رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں در اور کوپ کا ماحول صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور وہ یہی مان کر رہے ہیں کہ سرکار ہمیں کشمیر سے باہر کسی دوسرے راج میں تبادلہ کرے ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس منزوری سپیچ بی جے پی نیتا رویندر رہنا ہے آج آتنکوادی سنگٹھنوں کی کمر بھارت یہ سینہ نے توڑی تو آئی ایس آئی جو پاکستان کی گھوپی ایجنسی ہے اور پاکستان کی جو آرمی کے جمہو کشمیر ویرودی بھارت ویرودی مڈیول ہیں وہ سب یہاں دھست کیے گئے اور فرسٹیشن میں ڈیسپیریشن میں آ کر پاکستان کے ان آتنکوادیوں نے آتنکواد کے اس موڈس آپرینڈی کو بدلہ ہے جو آتنکوادی سیما پار سے کبھی ایک اے سنتالیس اور ایک اے چھپن اور راکٹ لانچر لے کے گھس پیٹ کرتے تھے آج ان کو گھس پیٹ کرتے ہی موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے لیکن ایک ٹارگیٹڈ کلنگز کا ایک نیا شڑینتر اور ساجش پاکستان دورہ رچی جا رہی ہے راوینڈر رہنا کو آپ نے سنا موڈس آپرینڈی میں جو بدلہ کیا گیا ہے بھارتی سناک کی اس کا ذکر کرتے نظر آئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طریقے سے اپنی سٹراتجی میں بدلہ ان آتنکوادیوں نے بھی کیا ہے اور اسی سٹراتجی کا میں ذکر کرنا چاہوں گی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہلے فوجی ان آتنکوادیوں کے نشانے پر تھے پھر بڑے بڑے نیتا ان کے نشانے پر رہے چھوٹے لیول کے نیتا ان کے نشانے پر رہے آم جنتہ کو انہوں نے اپنے نشانے پر لیا اور اب اگر آپ ان آتنکوادیوں کی موڈس آپرینڈی کو سمجھیں گے تو گوفرمنٹ ایمپلوئیز کشمیری پندتوں کو یہ اپنے نشانے پر لے رہے ہیں تاکہ وہ ایک بار پھر سے نبے والا ڈر کا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے اور ان کوششوں میں پنکج کچھ حد تک کامیاب ہوتے اس لحاظ سے نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں میں وہ گصہ وہ روش جو یہ بڑھانا چاہتے تھے پیدا کرنا چاہتے تھے کشمیر میں وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کشمیر میں جو لوگ وستاپت ہیں وہ وہاں سے جانے کی مانگ کر رہے ہیں اور ایسے میں اسی سٹراتیجی کے تہت اور اسی موڈس آپرینڈی کے تہت یہ پورا جو آتمکوادیوں کا آپریشن چل رہا ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں چاہیں ہم میڈیکل سٹور والے ٹککو کی بات کریں اس کے بعد دو سکول کے ٹیچرز کو پرنسپل اور ٹیچر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مزدوروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا پوری طرح سے ٹارگٹ کر کر کلنگ کی گئے یعنی کی جس کو موت کے گھاٹ دیکھا جاتا ہے روٹین کی ریکی کی جاتی اور اس کے بعد موقع ملتے ہی اس طرح کی واردانتوں کو انجام دیا جاتا ہے بلکل اور رویندر رینہ نے ایک بات بہت صحیح کیونہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیسپریشن ہے اس کے پیچھے فرسٹریشن ہے یعنی جس طرح سے گھیر گھیر کر ان آتنکیوں کو مارا جا رہا ہے سرکشا بلوں کے دوارہ اس سے کہیں نہ کہیں یہ فرسٹریٹ ہے اس لئے ڈیسپریشن ہے اب آپ جوسنا یہ پورا دیکھئے آپ پشلی جو گھٹناوں کو پورے گھٹنا کرم کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے چین منتی ہے ایک ایک سنگل سنگل آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مقصد ہے کبھی کسی سکول ٹیچر کو مار رہے ہیں کبھی کسی ٹی وی ایکٹریس کو مار رہے ہیں کبھی کسی بینک مینجر کو مار رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں یعنی وہ سکول ٹیچر رجنی بالا جی جو ہیں وہ سکول ابھی پہنچی بھی نہیں تھی پریئر چل رہی تھی کیونکہ ان کی جو ساتھی ٹیچرز ہیں ان سے منظور میر ہمارے سہیوگی نے بات کی تو انہوں نے وہ بہت ایک دم رو رہی تھی اور روتے رو تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے شریر کا ایک حصہ کٹ گیا آج یعنی اتنا دکھ ہونے تھا کہ وہ ٹیچر جو ہے بیچاری اپنے سکول بھی نہیں پہنچی تھی اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے آ رہی ہے اور یہ راجستان سے آئے ہوئے ہیں شخص ویجے کمار جن کی نرممتہ کے ساتھ آج ہتھیا کی گئی بینک مینجر ہیں وہ بینک میں اپنی ڈیوٹی دینے آئے ہیں یعنی ایک ایسی سٹیٹ میں آئے ہیں ایک ایسی جگہ پر آئے ہیں جہاں تین سو ستر جب سے ہٹا ہے تو یہ امید کی جارے کہ وہاں شانتی بنی ہوئی ہے اور پچھلے دو سالوں میں ہم نے دیکھا ہے اب اس طرح کی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ ڈریں لوگ خوف میں آئے اور یہاں سے جائیں لیکن اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ سٹریٹیجی بن رہی ہے سرکشا بل جو ہے بہت ایکٹیو ہے اور ان کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور یہی سے کہیں باکھلا ہٹ ان میں پیدا ہوتی ہے اس لیے ایک کے بعد ایک وہ اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں حالانکہ ایک مہتپون بیٹھک کل راجدانی دلی میں بھی ہونے والی ہے جس کی ادھیاکشتہ گری منتری کریں گے اس بیٹھک میں لیفٹنین جنرل جو گورنر ہیں جمع کشمیر کے وہ بھی موجود رہیں گے اور لگاتار جو ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں جمع کشمیر سے ان مدوں پر چرچہ کی جائے گے اور بہت ہی گمبیر یہ چرچہ ہونے والی ہے کیونکہ یہ مقصد ہے آتنک وادیوں کا کی کیسے روش ڈر خوف پیدا کیا جائے عام کشمیریوں کے من میں اور جو دوسرے راجیوں سے لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے من میں تاکہ وہ واپس اپنے راجیوں کی طرف بڑھیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا رہے ہیں دس بچ کر ایک کیاون منٹ یعنی ابھی مشکل سے آپ دیکھیں کہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہوا ہے اور ڈیڑھ گھنٹے سے کچھ دادہ دیر کا وقت ہوا ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہ جو آتنکی ہے یہ بینک کے اندر داخل ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے شاید اس کو کور مل رہا ہے جیسے کی منظور میر ہمارے سہیوگی نے بتایا اور وہ پوری بھار نگرانی کر رہا ہے اندر یہ داخل ہوتا ہے اور اوپن فائر کرتا ہے دو فائر کرتا ہے پسٹل سے اور یہ کر کے وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے حالانکہ اب پولیس پوری تلاشی جگہ جگہ کی لے رہی ہے اور ان تک پہنچنے کی لگاتار کوشش پولیس کے دوارہ ہو رہی ہے